سو گائیس جیسا کہ آپ یہ جو بکرے دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اچھے بکرے ہیں اور یہ کھسی بکرے ہیں یہ دو دات سے چار دات کے بیٹھ میں یہ بکرے ہیں یہ بروری نسل کے بھی بکرے ہیں اور گوجری بھی ہیں اور دیسی نسل کے کچھ زیادہ ہیں اس بزار میں ابھی سو گائیس اس بزار میں جو ہے بہت ہی آدھا اچھا مال آتا ہے بڑے بڑے دور سے ویفاری لوگ آتے ہیں بکرے خریدنے اور بینچنے کے لیے آپ بھی آئیں اور یہاں پر خریدنے اور بینچیں پھلال یہ بزار جو ہے کافی اچھا بزار ہے کافی بھاری بزار ہوتا ہے یہ بزار جو ہے آپ کو جمرات مطلب برس پتیوار والے دن آپ کو جو ہے کافی اچھا بزار لگتا ہوا دیکھ جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے یہ کٹن کے جتنے بھی بچے ہیں یہ سب زیادہ زیادہ اس سمیں یہ دیسی مال آیا ہوا ہے دیسی بچے ہیں اور کچھ اس میں گوجری بھی ہیں اور بروری بھی ہیں اور فلال ابھی توتہ پریجو ہیں ابھی کچھ آگے ہیں تو ابھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کے لیے کیول بروری اور دیسی نسل کے بکرے کے بچے دکھا رہا ہوں یہ جو بچے آپ نے دیکھ رہے ہیں سامنے بہت اچھے بچے ہیں آپ آئیں یہاں پر اور کھڑی دیں بہت ہی اچھے ڈاموں میں آپ کو یہاں پر مال مل جائے گا یہ جو بازار ہے یہ بازار اس کے بریلی جلے کے بادائیوں روڈ پر استطع ہے اس بازار کا نام دیوچرہ ہے اور دیوچرہ میں یہ استطع ہے یہ بازار بہت ہی اچھا بازار لگتا ہے اس بازار میں آئیں اور مال کھڑی دیں میں آپ کو اس بیڈیو مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس بازار میں جو ہے سب سے زیادہ بھاری بازار لگتا ہے اس بازار میں بہت زیادہ دور دور سے مال آتا ہے اور دھوتا پری اجمیری ہے گوجری ہے ہر نسل کا یہاں پر بکرہ آتا ہے اور آپ کو ہر بیڈیو میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ دیوچرہ منڈی جو ہے کافی بڑی منڈی ہے اور اس بازار کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جمعیرات کو سب سے زیادہ اچھی بازار لگتی ہے اور کافی دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں کچھ مراد آباد سے آتے ہیں فیضہ آباد سے آتے ہیں کافی کافی دور سے یہاں پر بیپاری لوگ آتے ہیں مال کھریدتے ہیں اور بیچتے ہیں یہاں پر ہر نسل کا یہاں پر بکرہ آپ کو دیکھنے مل جائے گا یہاں پر بکرے آپ کھرید سکتے ہیں بہت کم داموں میں آپ کو بکرہ مل جائے گا ابھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں گے سب دیسی مال ہے اور بہت زیادہ اچھا کٹنگ کا مال ہے ابھی بکرہ ہی دانے والی ہے تو عید پر آپ کھسی بکرے بھی یہاں سے پرچس کر سکتے ہو کھسی بکرے آپ کے لئے خریدنے کے لئے آپ کو اس بازار میں آنا ہوگا اور اس بازار میں آپ کھسی بکرے خرید سکتے ہیں کھسی بکرے بھی آپ کو دو دانت سے چار دانت کے بیچ میں بہت اچھے کم ریٹ میں آپ کو مل جائیں گے اس بازار میں بہت ہی آدھا سستہ اور اچھا بازار ہے اس بازار میں آئیں اور ایک بار ٹرائک کر کے جب وہ دیکھیں کیونکہ یہ بازار جو ہے یہ کچھ زیادہ ہی بہاری بازار ہے اور بہت ہی اچھا بازار ہے اس میں آپ جو ہے صبح کا ٹائم لگ بک سات بزی آپ اس بازار میں آ جائیں اور یہ جو ہے بازار جنب رات کو لگتی ہے کافی اچھی اور بہت ہی اچھی بازار لگتی ہے بچے دیکھا رہا ہوں گے بچے دیسی نسل کے بچے ہیں اور یہ دیسی بچے جو ہیں یہ کالے بچے ہوتے ہیں اور جو بربری ہوتے ہیں وہ تو آپ کو بھی پتائی ہے سامنے آپ جو گیٹ دیکھیں اس میں کچھ بچے ہوئے پا رہے ہیں ان کے اس سمائیں بند ہیں کچھ بچے وہاں پر جو ہے بہت اچھے بچے ہیں وہ بھی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو سب بڑیہ خوبصورت بچے سب دیسی بچے ہیں سگائز آن پائیں دیسی بچوں کو پرچس کر سکتے ہیں ان کے ریٹ جو ہے ہر بچے کا الگ الگ ریٹ ہے کچھ بچے اس میں سیروہ ہی ہیں جو بہتی اچھے بچے ہیں اور یہ جو بچے آپ کو جو دکھ رہے ہیں سامنے یہ فہجاباد سے آئے ہیں بہتی اچھے بچے اور کافی خوبصورت بچے ہیں یہ ساکہ آپ اس ویڈیو کے بعد ہم سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بچے ہیں ہمارے پڑوس میں یہ بیٹھیں ہیں ہمارے مللہ جی ان کے بکر ہیں اور یہ آئے ہیں مزفر نگر سے بہتی اچھے بچے لے کر آئے ہیں سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بچے مل جائیں گے کم دعوان مل جائیں گے آپ آئیے ہاں پر ایک بار جو پرچس کر لیں سوگائز اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل بھی سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل بٹن پر بھی آل کر لیں کیونکہ اس پر میں زیادہ زیادہ بکر منڈی سے جوڑے سبی ویڈیو اپلوٹ کرتا رہتا ہوں اور ابھی آلہ پور بکرہ منڈی میں گیا تھا وہاں کا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نہیں دیکھا ہو تو آپ اس ویڈیو کو بھی اس چینل پر وزیٹ کر سکتے ہیں میں ہر منڈی کی جو ہے ویڈیو لانے کی کوشش کرتا ہوں سوگائز اس ویڈیو کو لائی جنوب کر دیں اور اپنے دوستوں کو ساتھ سیئر کر دیں جس سے کہ میں جب بھی یوٹیوب پر اپلوٹ کروں ویڈیو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن ملے سب سے پہلے سوگائز ابھی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی کہوں گا اور ویڈیو میں جو ہے ہمیشہ اس چینل پر لاتا رہتا ہوں اس چینل کو سپورٹ کرتے رہیے اور یہ اچھا اچھا ویڈیو لاؤں گا پہار پر بکرہ منڈی جو مراد آباد میں ہے گلام بھائی کے گاؤں کے پاس میں تو میں بہاں جاؤں گا اس کا ویڈیو آپ کو اچھا اچھا بنا کر دوں گا سوگائز یہ ویڈیو جو ہے یہ ہمارے پڑوس میں یہ دوچرہ بکرہ منڈی ہے تو اس کا ویڈیو بس اتنا ہی ہے اور اگلے ناشٹ ویڈیو میں آپ کو میں اور بھی اچھے اچھے بکروں کی جانکاری دوں گا اور اچھے اچھے گھوٹ فارم ہے اور وہاں پر بھی آپ کو بچے مل جائیں گے کم داؤں میں سوگائز اس ویڈیو کو لائک کر کے ساتھ میں شیئر کر دیں اپنے دوستوں ساتھ تو چلیے اس ویڈیو کرتے ہیں سواب ملتے ہیں ناشٹ ویڈیو تکتے کے لیے جائے جائے بارت اسلام علیکم